ایسی اللہ علیہ وسلم امام کی تمام حدیث وسیعت سے تعلق رکھتی ہیں وسیعت سے تعلق رکھتی ہیں اگر میت نے وسیعت کیے تو صدقہ کر دیا جائے اس لئے کہ وسیعت کرنا میت کا عمل تھا اب اس کا عمل دخل ہو گیا اس کام میں لہذا اگر وارث اس کی طرف سے اس کے مرنے کے بعد عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ پہنچے گا امام بخاری صدیت کو کتاب الوسیعت کے اندل آ رہے ہیں ترجمہ کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سرانہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول میری ماں اچانک مر گئی ہے اِنَّ اُمِّي قُفْتُ لِتَتْ نَفْسُهَا میری ماں اچانک مر گئی ہے وَأَرَاهَا اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں لَو تَكَلَّمَتْ اگر وہ بول پاتی تو تصدقت تو صدقہ ضرور کرتی اَفَا تَصَدَّقُ عَنْحَا کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں کارنام نبی نے کہا صدقہ کر دو تصدقہ نہ جاؤ صدقہ کر دو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مئید کی طرف سے اگر صدقہ کیا جائے تو صدقہ پہنچ جاتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اسی حدیث میں اس شبہ کا جواب موجود ہے صحابی نے کہا کہ میری ماں اچانک مر گئی وَأَرَاهَا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی صاحب زادے کو کیسے یہ تخیل پیدا ہوا اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر تو ہونا چاہیے وَأَرَاهَا کا لفظ بتا رہا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں میرا خیال ہے میرا یقین ہے کہ اگر میری ماں بولتی تو صدقہ ضرور کرتی صاحب زادے کو یہ تخیل کیسے پیدا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ماں کی نیت تھی صدقہ کرنے کی بولنے کا موقع نہیں ملا دنیا سے رخصت ہو گئی تو اگر اس کی نیت تھی تو نیت تو انسان کا عمل ہے اگر کسی چیز کے بارے میں انسان کی نیت بھی ہو اگر وارث اس کام کو پورا کر دیتا ہے تو نیت بھی عمل ہے دل کا عمل ہے وہ مثلاً باپ نے اپنی نیت ظاہر کی تھی کہ اگر زندگی نے وفا کی تو میں ایک مسجد بناوں گا ایک مدرسہ بناوں گا بنانے سے پہلے ہی مر گیا اب اگر وارث بیٹے اس کی طرف سے مسجد بناتے ہیں اس کی طرف سے مدرسہ بناتے ہیں تو اس کا ثواب باپ کو پہنچے گا اس لیے کہ اس نے نیت کا اظہار کیا تھا اور نیت بھی عمل ہے وہ تو عمل قلب ہے اس کے عمل کو دخلتا لہذا مسجد بنانے کا ثواب باپ کو پہنچے گا مرنے کے بعد مدرسہ بنانے کے ثواب باپ کو پہنچے گا اس لیے کہ اس کام میں میت کی نیت کا دخلتا جو عمل قلب ہے موسیقی